اس کہانے کو مکمل ضرور سنیے گا کاشف سے میری ملاقات کوچنگ سینٹر میں ہوئی تھی وہ ہر روز دور سے مجھے دیکھتا لیکن کبھی بات کرنے کی حمد نہیں کی میں نکاب لیتی تھی ایک روز چھٹی کے ٹائم اچانک ہو میرے سامنے آ گیا کہنے لگا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہو لیکن یہ بات میں آپ کو کرنے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا تو پھر میں نے دوست سے بات کی جو ہمارا کیچر بھی ہے لیکن اس نے بھی منع کر دیا کہ وہ ہماری سٹوڈنٹ ہے رشتے کی بات پر برا مان گئی اور شکایت کر دی تو پوچنگ سینٹر سے مجھے نوکری سے نکال دیں گے تب میں نے ان کا آسرہ چھوڑ دیا اور خود کوشش کی اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس کی باتیں سن کر میں نے نکاب الڑ دیا اور کہا اب چہرہ بھی دیکھ لو اور پھر فیصلہ کرنا کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہاں رشتہ کرنا ہے گھر آ کر باجی کو بتایا باجی نے امی کو بتایا وہ بولی زفر کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں اگر لڑکا اچھا ہے تو کر لینے میں حرج نہیں ہے زفر سے امی نے بات کی اس نے کہا میں جلد پاکستان آنے والا ہوں مجھے آ لینے دیں لڑکا دیکھ کر فیصلہ کروں گا ہم لوگ زیادہ امیر نہ تھے لیکن کاشف بہت امیر گھرانے سے تھا وہ کبھی رات کو فون کرتا اور کاروں اور اچھے اچھے ریسٹرینٹ کی باتیں کرتا بھائی کو چھٹی نہ ملی نہ آ سکے امی کو کہا اتمنان کر لیں اگر رشتہ مناسب ہے تو بات پکی کرو یا میرے آنے پر کر لینا اس دوران کاشف مسلسل کہتا رہا کہ رشتہ پکا کر لیں باجی نے کہا کہ کاشف رشتہ پکا سمجھو لیکن منگنی کی رسم اس وقت ہوگی جب ہمارے بھائی آئیں گے میں نے سمجھ لیا کہ کاشف سے میری شادی ہونی ہے اس لیے میں روز رات کو فون پر بات کرتی تھی وہ دن بھی آ گیا جب زفر بھائی آ گئے اور انہوں نے استفسار کیا کہ لڑکے کو بلاؤ میں ملوں گا پھر رشتہ تیہ کرتے ہیں میں نے فون پر کاشف کو بتایا کہ بھائی آ گئے ہیں اب تم ایک دن ان سے ملنے آ جاؤ کہنے لگا جلدی آؤں گا چند دن بعد میں نے دوبارہ فون کیا کہ بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں کب آ رہے ہوں جلدی آ جاؤ ورنہ بھائی کی چھٹی ختم ہو جائے گی اگر وہ چلے گئے تو اتنا اہم مسئلہ رہ جائے گا میں تم کو فون کر کے بتانے والا تھا دراصل بات یہ ہے کہ میں تم سے فون پر بات کر رہا تھا کہ چھوٹے بھائی نے سن لیا اس نے امی اور ابو کو بتا دیا ہے بابا نے سخت غصہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم تمہاری شادی اجنبی لوگوں میں نہیں کر سکتے ہم اپنے خاندار میں رشتہ کریں گے کاشف تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہے ہاں کہا تھا میری حقیقی والدہ فوت ہو چکی ہے اور یہ میری سوتیلی ماں ہے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے میرا دل بیٹھ گیا یہ میں کیا سن رہی ہوں مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا تو اب کیا کروگے بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن امی نہیں مان رہی ہے میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے میری مجبوری کو سمجھو شائستہ تم شادی کا خیال دل سے نکال دو اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پہلی بار زندگی میں کسی پر بھروسہ کیا تھا میں نے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایس ایم ایس اور کالز کی اس نے کسی کال ایس ایم ایس کا جواب نہیں دیا میں مرچا گئی بیمار پڑ گئی فائزہ نے میری حالت دیکھی اسے سب بتا دیا وہ کہنے لگی نمبر دو میں بات کرتی ہوں پھر اس نے نمبر ملایا پوچھا جس کی راہ میں دیوانوں کے طرح کھڑے ہوتے تھے اسی کو اپنا دیوانہ بنا کر اب تم کو کیا ہو گیا کہ بات نہیں کرتے اس کی کال کا جواب نہیں دیتے اس نے جواب دیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اچھی لڑکی نہیں ہے میرے علاوہ اور لڑکوں سے بھی بات کرتی ہے اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے جو فائزہ نے بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے تو میرے ہوش اڑ گئی آخری بار ایس ایم ایس کیا کہ تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا اگر شادی نہیں کرنی تھی تو بے شک نہ کرتے مگر تحمد تو نہ لگاتے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا جب دل پر بوجھ بہت بڑھ گیا میں نے باجی کو بتا دیا بولی میں اس سے بات کرتی ہوں لیکن میں نے منع کر دیا مگر شاہستہ پوچھو تو آخر اس نے ایسا کیوں کیا صرف اس لیے کہ باجی وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا مجھے بے وکو بنا کر اپنا وقت پاس کرنا چاہتا تھا لیکن ہم نے اس کو موقع نہیں دیا براہ راست شادی کی بات کر دی جب اس نے دیکھا کہ شادی کرنی پڑے گی تب اس نے راستہ بدل لیا تو وہ شادی نہیں دھوکہ کرنا چاہتا تھا میں ہاں نماز کے بعد پہلے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اس کے ساتھ عزت شادی ہو لیکن اب دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے تو میرے ساتھ انصاف کر باج نے بہت سمجھایا کہ اسے بھول جاؤ وہ اچھا نہیں تھا آگے کی سوچو ساری زندگی پڑی ہے خدا نے تم کو بچا لیا اللہ جو کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی کے ساتھ شاعری کی طرف رہنے لگی اور میں غزلے نظمیں لکھنے لگی وہ چھپنے لگی اور میں ایک اچھی شاعرہ کے طور پر جانی جانے لگی اس کے ساتھ اپنے تعلیم بھی جاری رکھی اور کام بھی کرتی رہی انہی دنوں خالہ لندن سے پاکستان آئی ان کی بیٹی کی شادی تھی شادی میں شرجیل سے ملاقات ہوئی یہ خالہ کی نند کا بیٹا تھا بہت خوبصورت پڑھا لکھا اور بازوگ تھا انگلینڈ سے آیا تھا میرا تعرف خالہ نے کرایا مل کر بہت خوش ہوا کہنے لگا میں تو آپ کا فین ہوں آپ کی شاعری کا دلدہ اکثر آپ کی غزلے نظر سے گزرتی ہیں وہی کچھ دیر باتیں کرتا رہا خالہ نے ماں کو بتایا کہ ان لوگوں کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے آپ کہیں تو وہ لوگ رشتہ طلب کرنے آئیں امی نے مجھ سے بات کی میں نے جواب دیا چیسے آپ کی مرضی خالہ نے ان لوگوں کو اندیا دے دیا اور دوسرے ہی دن وہ آ گئے خالہ نے بتایا کہ شرجیل تین ماہ کے لیے آیا ہے پھر تین سال بعد لوٹے گا رشتہ تیہ ہو گیا نکاح ہو گیا اور پھر شرجیل ویزے وغیرہ کی کاروائی کے لیے کچھ مدد کے لیے واپس چلا گیا تب تک امی نے میری شادی کی تیاری کر دی میرا شرجیل کی طرف دھیان نہیں تھا اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی لیکن امی اور باجی کی خوشی کے لیے خود کو خوش ظاہر کرتی تھی وہ گھڑی آ گئی جو ہر لٹکی کی زندگی میں آتی ہے مجھے دلہن بنا دیا گیا سب کہہ رہے تھے کہ شائستہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے لیکن میں انجانے اندیشوں میں گھیری ہوئی تھی شادی کے پہلے دن ہی شرجیل نے میرا دل جیت لیا اور میں کاشف کے دیئے غم کو بھول گئی چند دن رہ کر ہمیں لندن جانا تھا اچانک ایک دن اس رسالے کے مدیر کے ہمراہ کاشف ہمارے گھر آ گیا جس رسالے میں میری غزلیں وغیرہ شائع ہو رہی تھی اس نے وہاں سے کھوج لیا تھا اور مبارک بات دینے آیا تھا باجی نے مدیر صاحب کو تو درائنگ روم میں بٹھایا اور پھر کاشف سے پوچھا تم کیوں آئے ہو میں شاشتہ کو مبارک بات دینے آیا ہوں مجھے پتا نہ تھا کہ وہ اتنی اچھی شائعہ ہے مدیر صاحب سے ملنے گئی سامنے کاشف کو دیکھا اور حیران رہ گئی اسے دیکھ کر واپس جانے کو مڑی ہی تھی کہ وہ بولا بات تو سنو ایک دفعہ پہلے تمہاری بات انسنی کی تھی پہلے میری امی نہیں مان رہی تھی اب مان گئی ہے میں بتانے آیا ہوں مدیر صاحب میرے اببو کے دوست ہیں اس لئے ان کو ساتھ لایا ہوں اتنے میں شرجیل بھی آ گئی لیکن اب دیر ہو چکی ہے شائعستہ کی شادی ہو گئی ہے ان کے شہر سے ملو باجی نے بات آگے بڑھائی کاشف نے ایک مردہ انسان کے طرح میرے شہر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا یہ کون ہے شرجیل نے پوچھا یہ میرے کلاس فیلو ہیں میں نے بات بنا دی اور ان کے ساتھ مدیر صاحب ہیں میری غزلیں یہی چھاپتے ہیں شرجیل ان سے تپاک سے ملا اور کہا کہ میری بیگم تو اب لندن جا رہی ہے لیکن وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لکھ کر آپ کو بھیجواتی رہیں گی ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے سوچا واقعی اللہ تعالی جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے ہم دل گرفتہ ضرور ہو جاتے ہیں کہ ہماری حسب منشا حالات کیوں نہ ہو لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ رب کی مرضی میں ہی خیر چھپی ہوتی ہے